تنقیدی طرز فکر کر سکتے ہیں اور بڑی گنجائش ہے اس بات کی کہ یہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کو ہم اپنے اس دائرے میں رہتے ہوئے استعمال میں لائیں جس دائرے سے ہماری وابستگی ہے میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق ہے اور سوشیالوجی امرانیات کی مطالعہ نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ مختلف مذاہب کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور تقابل عدیان بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جو بڑا مددگار ہوتا ہے یہ سمجھنے میں کہ مختلف مذاہب کے درمیان بنیادی تصورات کیا ہیں اور ان میں تنوہ کی نویت کیا ہے لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں تمام مذاہب کے اندر غور و فکر کی اہمیت کو نمائع کیا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اپنی ذہن سے سوچیں اپنی عقل کو استعمال کریں سو میرے ذہن میں یہ تو کوئی الجھن نہیں ہے کہ کسی مذہبی فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کو عقل سے کوئی مضاہمت ہوگی یا اس قسم کی پریشانی لاحق ہوگی کہ اگر ہم نے عقل کا استعمال کیا تو شاید ہمارے جو بنیادی متخدات ہیں وہ متاثر ہوں میرا خیال یہ ہے کہ مختلف معاشروں میں اور خاص طور سے مسلم معاشرے کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں تاریخ کے تعلیم کی حیثیت سے کہ ہمارے ہاں جو بالعموم ایک جمعوت کا ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے پیچھے رہ گئے مغرب بہت آگے چلا گیا اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں فکری جمعوت کی صورت پیدا ہوئی پچھلے چند صدیوں میں اور یہ خود ہماری فکری جمعوت جو ہے ہماری اپنی بنائی ہوئی بیماری نہ تھی بلکہ یہ ہمارے جو استعمار سے تعلق کی صدیاں ہیں ان کا شاخصانہ ہے ہمیں غور و فکر سے دور رکھا گیا ہمیں راستے تلاش کرنے سے دور رکھا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ بنے بنا اس سانچیں ہمارے معاشروں کو دے دیے جائیں اور ان سانچوں ہی کے اندر ہماری نسلیں پر وان چرتی رہیں اور ہم کوئی نئی چیز اپنے طور پر نہیں سوچ سکے بیسویں صدی میں جا کے خاصا اس کے اوپر پھر غور و فکر ہوا اور ہمارے اہل دانش نے کہا کہ نہیں ہمیں عقل کے ذریعے سے نئے راستے بھی استعمال کرنے چاہیے میں خاص طور سے علامہ اقبال کا ذکر کروں گا کہ جن کی مشہور زمانہ خدبات مدراث ہیں جو انگریزی کے پانچ یا چھے خدبیں ان کے ہیں جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہوئے ہیں اس میں اقبال کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے کونسپٹ آف چینج ان اسلام اسلام میں تبدیلی کا تصور یعنی اسلام کے فکر میں تبدیلی نہیں بلکہ جو فکر کے اندر تبدیلی ہوتی ہے انسانی معاشرے میں اس کی طرف اسلام کا رویہ کیا ہے اور اقبال نے بہت اہم بات یہ کہی کہ اسلام کے اندر ایک ان بلٹ میکنزم ہے ایک ان بلٹ میکنزم ہے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اپنے فکر کے اندر جلا پیدا کرنے کی اور اس کے لیے انہوں نے جس چیز کو جو ویکل آف چینج قرار دیا ہے جسے انہوں نے کہا کہ وہ میکنزم کیا ہے وہ میکنزم ان کی خیال میں وہ تصور ہے جسے ہم اجتہات کہتے ہیں کہ اجتہات کے ذریعے سے مسلم فکر کو آپ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اثر نوطہ کر سکتے ہیں اور یہ سماجی امور میں بھی ہو سکتا ہے یہ عمرانی امور میں بھی ہو سکتا ہے اقتصادی امور میں بھی ہو سکتا ہے سیاسی امور میں بھی ہو سکتا ہے اقبال نے خود بھی کچھ چیزوں کے بارے میں نئی طرح سے سوچنے کی طرح ڈالی اور ان کے خیالات جو ہیں ان کی اس کتاب میں موجود ہے سوال یہ ہے کہ یہ تنقیدی طرح فکر ہے کیا پہلی بات تو جیسے میں نے ارز کی کہ اقل کو استعمال کرنے کا جو رجحان ہے یہ بنیادی چیز ہے تفکر کے تنقیدی ہونے کا جب ہم اقل کو استعمال کرتے ہیں تو ہم سوال اٹھاتے ہیں ہم چیزوں کو مسلمات کے طور پر قبول نہیں کر لیتے بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہمیں کہی جا رہی ہے جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس چیز کے بارے میں ہم اپنی طور پر بھی سوچیں اپنی اقل کو بھی استعمال کر کے سوچیں اور جب اقل کو استعمال کریں گے تو یا تو ہم اس چیز کی توسیق کر رہے ہوں گے اور یا پھر ہمیں اشتباہ ہوگا ہمیں شک ہوگا کہ جو چیز ہے یہ شاید اس طرح سے نہیں ہے اس کی کوئی اور تعبیر ہو سکتی ہے کوئی اور اس کی تشکیل ہو سکتی ہے اور پھر انسان کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس تعبیر اور تشکیل تک پہنچے تو سوال کا اٹھایا جانا بہت اہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ وہ ہے ایک زندہ معاشرہ وہ ہے جو تقلید کی بجائے تنقید کی طرف مائل ہو تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے خبول کر لیں کہ جو ہمیں گھروں میں بتایا جا رہا ہے جو ہمیں محلے میں بتایا جا رہا ہے جو ہمارے سماجی رہنماں جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں تو بس ہم اپنا ذہن استعمال نہ کریں بلکہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے ویسے ہی قبول کر دیں یہ ہے تقلید کا رویہ جو معاشرے جو افراد تقلید کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کیاں فکر جمعود تاری ہوتا ہے اور یہی تقلید کا رویہ اگر معاشرے کی سطح پر ہو تو وہ معاشرے جمعود کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں خود نہ سوچنا اب جب خود سوچتے ہیں تو ایک تنقیدی رویہ اجاگر ہوتا ہے وہ تنقیدی رویہ بہت ضروری ہے حقائق کو بہت زیادہ سے بہتر سے بہتر طور پر سمجھنے کے لئے اور سچائی کو مزید گہرائی میں جا کے سمجھنے کے لئے تنقید کا لازمان مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہے وہ اس کو رد کر دیا جائے تنقید کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو سوالوں کی چھنی سے چھان کے نکالا جائے اور پھر تیہ کیا جائے کہ واقعی یہ بات درست ہے یعنی توسیق کرنا بھی تنقیدی رویہ کا ایک حصہ ہے دوسری بات میں ہی کہوں گا کہ اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو جو بھی ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں ان کو ہو بہو تسلیم نہ کرنے کسی شاعر کا وشیر تھا کہ یہ تواہم کا کارخانہ ہے یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا یعنی جو بتا دیا گیا اس پہ اعتبار کر لیا اور دنیا کو تواہم کا کارخانہ وہ اسی لحاظ سے قرار دیتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا تواہم کا کارخانہ نہیں ہے یہ اقل و خرد کی دنیا ہے غور و فکر کی دنیا ہے اور اس دنیا میں انسان کا جو سفر آگے کی طرف ممکن ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انسان نے کبھی ایک خطے میں کبھی دوسرے خطے میں یا سب ہی خطوں میں کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا ہے اور نئے راستے تلاش کیے ہیں آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں بات یہ ہے کہ جب ہم خوف کھانے لگیں نئی چیزوں سے اور نئی چیزوں سے ارتباط پیدا کرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہوں ہمارے جو کہیے کہ مبینہ طور سے جو ہمارے مفروضات ہیں وہ ہمیں اتنے عزیز ہوں کہ ہم ان سے ٹس سے مس نہ کرنا چاہیں تو پھر ہمیں زمانے سے خوف آنے لگتا ہے لیکن اگر ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہم عقل اور خیرت کے ذریعے چیزوں کو جانچنے اور پرکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں زمانے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں زمانے کی ہر نئی چیز کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا چاہیے اور اس چیلنج کا جواب اپنے تناظر میں اپنی تاریخ کے تناظر میں اپنے معاشرے کی روایات کے تناظر میں تلاش کرنا چاہیے اب ایک کرٹیکل ٹھنکنگ کے مراحل کیا ہو سکتے ہیں ابھی تک تو میں نے ایک عمومی گفتگو کی لیکن میں پھر اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں کرٹیکل ٹھنکنگ یا تنقیدی نظر اختیار کرنا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ کیا ہے معنی اس کے طریقہ ایکار کیا ہو تو شاید زیادہ بہتر ہو کہ ہم اسے مراحل میں سمجھنے کی کوشش کریں اس کا پہلا مراحلہ تو یہ ہے کہ ہمیں مشاہدے کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے رکھ سمجھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بس ہم سرسری ہم جہان سے گزر جائیں ورنہ آپ نے سنائی ہوگا سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہان دیگر سا یعنی آپ کسی چیز کو دیکھے بنا آگے بڑھ جائیں تو وہ چیز نہیں ہے آپ کے لیے اور رکھ رکھ کے دیکھیں چیزوں کو تو چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا برطانیہ کا ایک مشہور فلسفی تھے کانٹ ان کا نام تھا ان سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے علاقے سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں آٹھ دس سال ہو گئے آپ اپنے ایک مقصود سے گاؤں سے باہر نہیں نکل رہے تو انہوں نے کہا اس گاؤں میں اتنا کچھ ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کو سمجھ لوں تو اس کے باہر نکلوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب اپنے محلوں میں بند ہو جائیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آنکھیں کھول کے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے چیزوں میں دلچسپی لینا بہت ضروری ہے مشاہدہ کرنا چاہیے اور جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر چیز سے کچھ نہ کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ نتیجہ اخص کر سکتے ہیں آپ انسانوں سے ملیں گے تو انسانوں سے مل کے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا آپ حیوانوں کی دنیا کے اندر جا کے جانوروں کی دنیا کو پرکھنے کی کوشش کریں ایسے ایسے نکتے آپ کے ذہن میں آئیں گے مشاہدہ آپ کو بتائے گا ہم کبھی جانوروں کے بارے میں غوری نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن جیل میں تھے تو انہوں نے کتاب لکھی رزم زندگی کے نام سے اور میں پڑھ کے حیران ہوا کہ جیل میں ظاہر ہے مشاہدہ کے لیے کچھ نہیں تھا تو چڑیاں جو آتی تھیں اور آن کے وہ بیٹھتی تھیں اور چلی جاتی تھیں اور پھر انہوں نے چڑیوں کا مشاہدہ کر کے ایک چپٹر لکھ دیا تو کس چیز سے کیا آپ اخص کر سکتے ہیں آپ جانوروں کے بارے میں غور کرے ہیں بلکہ اب میں آپ سے شیئر کروں کہ جب ہم ٹیلی ویژن کے اپنے پروگراموں سے سخت کوفت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت دلچسپ مشغلہ یہ ہے کہ جانوروں کا پروگرام دیکھیں ایک اینیمل پلینٹ کے نام سے ایک چینل چلتا ہے اینیمل پلینٹ اتنا ایجوکیٹف پروگرام ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی کیا خصوصیات ہیں یہ موسموں میں اپنی مکان کس طرح سے بدل لیتے ہیں کبھا جو ہے کبھی اکیلہ جا کے کچھ کھانے کی کوشش نہیں کرتا کچھ نظر اسے آتا ہے تو وہ کائیں 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 کر کے آٹھ دس کبھے کٹھا کرتا ہے پھر اس چیز کی طرف بڑھتا ہے شیر کی عجیب و غریب خصوصیات ہیں شیر کا پیٹ بھراوا ہو تو وہ کبھی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا میں نے ایک سیمنار میں کہا کہ شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ کبھی دوسرے انسان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا اور انسان پیٹ بھرنے کے بعد کاروائی کے لیے نکلتا ہے تو آپ دونوں کا فرق بھی دیکھ دیجئے جانوروں کی دنیاں اتنا کچھ ہمیں بتاتی ہے بچوں کو دکور سے دیکھئے بچوں کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کتنے کچھ بچے ایڈوکیٹو ہیں ہمارے لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے استاد ہیں اب ان کی دنیا ان کی معلومات کے ذرائع ہم سے زیادہ ہیں اور آپ یقین کریں میں آئی بی اے میں لیکچر دے رہا ہوں اور لیکچر دیتے ہوئے میں نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ جو ہسٹری فرام بلو کا سکول آف تھاٹ ہے یہ ای پی تھامسنز ایک ہسٹورین تھے انہوں نے ٹائمس لیٹری سپلیمنٹ میں ہسٹری فرام بلو کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا پتہ نہیں انیس سو چھاسٹھ کا کوئی شمارہ تھا یا انیس سو سٹھ سٹھ کا شمارہ تھا یہ کہہ کے میں آگے بڑھا اور ایک بچی نے کہا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اس نے کہا سر نائنٹین سکسٹی سکس کا شمارہ تھا یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ذرائع معلومات ہم سے بھی زیادہ ایڈوانسٹ ہیں سو ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا تو میری گزارش یہ ہے کہ عقل کا جو چیمبر ہے اسے آن کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم مشاہدے میں دلچسپی لیں اور چیزوں کو دیکھنا شروع کریں دوسرا مرحلہ ہے تجزیہ کا انیالیسز کہ جو ہم دیکھیں اس کے سبب پہ غور کریں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ایسا کیوں ہے کہ شیر پیٹ بھرا ہونے کے بعد جو ہے آسودہ ہو جاتا ہے اور انسان پیٹ بھرے ہونے کے بعد آسودہ پھر بھی نہیں ہوتا ہمارے لیے کتنا غور و فکر کا اس کے اندر سامان موجود ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اپنے اسکول ٹیچر کی نقل کیوں کر رہے ہوتے ہیں گھر میں آنکے چھوٹے چھوٹے کمسن بچے اسکول اسکول کیوں کھیل رہے ہوتے ہیں یقیناً وہ اپنی استانی سے اپنے استاد سے متاثر ہوئے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں اب گھر میں ٹیچر بننا چاہیے اور میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بستر کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ایک سبق ہے ہمارے لیے ہم اس کا اس مشاہدے کے بعد اس کا تجزیہ کر سکتا ہے تیسری اہم چیز یہ ہے تیسرا اہم مرحلہ جسے ہم کہتے ہیں کہ چیزوں سے کچھ انفرنس کرنا کچھ کچھ حاصل کچھ اخص کرنا یا آپ سب تو اس لفظ سے اچھی طرح واقف ہوں گے استنبات کرنا کسی چیز سے کوئی چیز ہے جو تحریری شکل میں موجود ہے وہ کسی قول کی شکل میں موجود ہے آپ اس سے استنبات کر رہے ہیں اپنے تجزیہ کو اجھالنے کے لیے اپنے تجزیہ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ نے فرض کیجئے کہ ابن خلدون کا کوئی قول پڑا ہوا ہے آپ نے سینٹ آگستین کا کوئی قول پڑا ہوا ہے اس سے استنبات کیجئے اور اپنے تجزیہ کو مزید بہتر بنائیے یہ بھی عقل کی ایکسرسائز ہے یہ بھی عقل کا عمل ہے یہ بھی تنقیدی فکر کو جلا دینے کا ذریعہ ہے پھر ایک اور چیز ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں آپ نے استنبات بھی کر دیا اسے اپنے تک نہ رکھیں اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں اس سے آپ دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں ڈائیلوگ کریں تبادلہ خیال تبادلہ خیال بہت ہی اندہ چیز ہے جس سے آپ کو اپنی رائے کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوگا کیونکہ جب آپ اظہار خیال کریں گے تو دوسرا اس کے اوپر اپنا تبصرہ کرے گا اس تبصرے میں سے کوئی چیز آپ کے لئے قابل قبول ہوگی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی اس کا کوئی سوال آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ میں نے جو نتیجہ اخص کیا ہے یہ میں نے کچھ زیادہ اخص کر لیا اس میں مجھے توازن قائم کرنا چاہیے تو دوسرے کے سوالات آپ کے لئے بہت اہم ہیں جو تحقیق کی دنیا میں ایک اچھا رجحان ہے یا ایک کچھ روایت ہے وہ یہ کہ وہ اپنی چیز کو خود تنقید کے لئے لوگوں کی سامنے رکھ دیتے ہیں برطانیہ میں میرے جو سپروائزر تھے وہ ایک سوشالوجس تھے اور برطانیہ کے بہت بڑے مغربی دنیا کے بہت بڑے سوشالوجس تھے جیفری ہوتھرنن کا نام تھا وہ کیا کرتے تھے کہ مقالہ انہوں نے لکھا اور اس کے بعد اس کو فوٹو اسٹیٹ کر کے اس پہ لکھ دیتے تھے کہ نوٹ فر کوٹیشن کہ آپ اس کو کہیں کوٹ نہ کریں اور لائبریری میں رکھوا دیتے تھے اور اگلے چھ مہینے وہ اپنے طالب علموں سے یہی کہتے تھے کلاس روم میں کہ میرا وہ مضمون کسی وقت دیکھ لینا اس کے اوپر اپنی کوئی رائے دو کیونکہ وہاں پہ یہ بڑا ایک احساس تھا کہ چھپنے کے بعد اگر کسی نے میری کمزوری اس میں پکڑی تو وہ زیادہ برا ہوگا بہتر ہے کہ چھپنے سے پہلے اس کے اوپر اس کا امتحان ہو جائے اور طالب علم جو ہیں وہ زیادہ فریش ذہن کے ساتھ زیادہ تازہ ذہن کے ساتھ اسے پڑھیں گے کچھ چیزیں وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کچھ چیزیں جوان کی استاد سے پوچھیں گے تو استاد کو موقع ملے گا یہ سوچنے کا کہ میں اس کو شاید کمیونیکیٹ نہیں کر سکا میں خود تو سمجھ گیا اس کو سمجھانے کی لائق نہیں ہوا کاغذ میں دیکھیں خود کسی چیز کو سمجھنا ایک عمل ہے اور وہی چیز دوسرے تک پہنچانا کمیونیکیٹ کرنا ایک بالکل مختلف چیز ہے سمجھنے کا عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہے سمجھانے کا عمل ایک دوسرے سیٹ آف مراحل سے گزرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص خود اپنی جگہ کسی چیز کو سمجھا ہوا ہے اور اپنی جگہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کلیریٹی آف تھاٹ اس کے اندر موجود ہے وہ کلیریٹی آف تھاٹ اس کے پڑھنے والے کو بھی مل جائے اس کا مضمون پڑھ کے ضروری نہیں ہے اس کے لئے اسے دوسری ایکسرسائز کہنی پڑے گی کہ جو اس کا پڑھنے والا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کے ذہن تک رسائی کیسے حاصل کی جانی چاہیے تو یہ اسی وقت ہو سکے گا جب آپ اپنی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے مشاہدے اپنے تذیعے کو اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسرے جو ہیں اس کو نخت و جناہ کا موضوع بنائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو چیز نکل کے آئے گی وہ ایک صحیح بہتر چیز ہوگی یونانی اس کو ایک ڈائلیکٹیکل میتھڈ کہا کرتے تھے اور ڈائلیکٹیکل میتھڈ سے مراد یہ تھی کہ کسی چیز کو لفظن لفظن قبول نہ کر لیا جائے بلکہ اس میں جراح کی جائے افلاتون کی مشہور کتاب ہے ریپبلک کے نام سے اس کے اندر طریقہ کار یہ وضع کیا ہے اس نے کہ ایک استاد ہے کلاس روم میں اور اس کے شاگرد ہیں استاد اس نے اسی شخص کو بنایا ہے جو عملاً اس کا استاد تھا یعنی سخرات سخرات جو ہیں کلاس روم میں ایک موضوع چھیڑ دیتے ہیں کہ بھئی آج ہم انصاف کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ایک طالب علم سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ انصاف کیا ہے طالب علم نے کہا کہ میرے خیال میں انصاف یہ ہے سننے میں بلکل ٹھیک لگا کہ یہ صحیح بتا رہا ہے اور سخرات یہ کہے گا اس سے کہ بھی تم نے بہت صحیح جواب دیا بہت اچھی بات ہے انصاف یہی ہے لیکن دیکھو اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے اس کا کیا حل ہو وہ دوسرے طالب علم سے پوچھے گا دوسرے طالب علم اس سوال کا جواب دینا شروع کرے گا اور جب اس کا جواب ہوگا تو استاد کہے گا بہت اندہ بھئی بہت اچھی بات تم نے کہی یہ سب صحیح ہے لیکن پھر ایک اور پہلو یہ نکلتا ہے اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کا کیا جواب ہو تو تیسرہ طالب علم پھر اس کا جواب دے گا اب یہ میتھڈ ہے یہ طریقہ ایک آر ہے افلاتون پہلے صفحے کی پہلی لائن میں اپنا نتیجہ نہیں دے رہا وہ دے سکتا تھا لیکن وہ اس نتیجے تک ہمیں اس ساری جرہ کے ذریعے سے اس رد و قبول کے پورے عمل کے ذریعے سے ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے اور وہ پہنچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خیال زیادہ بہتر شکل اختیار کرتا ہے جب وہ سوال و جواب کی چھنی سے چھن کے باہر نکل رہا ہوتا ہے جب وہ اس عمل سے گزرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرٹیکل تھینکنگ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مشاہدے کے عمل سے گزریں تذیہ کریں ہم اخص و انصبات کے عمل سے گزریں اور ہم مکالمہ کریں ڈائلوگ کریں اپنے خیالات کے بارے میں دوسروں کی رائے جاننے کی کوشش کریں اور پھر آخر میں جا کے ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم مسئلے کا حل نکال سکیں اب میں نے یہ چاہا کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اور تھوڑا سا مسلی سطح پر آئیں یعنی آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی ڈاکٹر آپ آپ یہ بتائیں کہ ہم ایک کرٹیکل تھنکر بننا چاہتے ہیں میں کرٹیکل تھنکر بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھ میں کیا ایبلیٹیز ہونی چاہیے کیا خصوصیات ہونی چاہیے میں نے یہ تو عرض کر دیا کہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے یہ بھی عرض کر دیا کہ کرٹیکل تھنکنگ کے مراحل کیا ہو سکتے ہیں لیکن خود میرے اندر کچھ ایسی افتاد ہونی چاہیے افتاد انتباہ ہونی چاہیے کوئی میرا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ میں کرٹیکل تھنکن کے لائق پند سکوں اس کے لئے کیا ضروری ہے پہلی چیز جو ضروری ہے فرض کے اندر وہ یہ کہ اس میں ایک جسے انگلیش میں انکویزیٹیونیس کہتے ہیں تجسس کا مادہ ہونا چاہیے یہ تجسس کا مادہ بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں جستجوع کریں جاننا چاہیں کہ یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا تشکیل کیسے ہو گئی ہے فرض کیا ہے فرض اور معاشرے میں رشتہ کیا ہے اور اچھانیاں کیوں ہوتی ہیں معاشروں میں افراد میں برائیاں کیوں ہوتی ہیں نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے چیزوں کے بارے میں تجسس اس تجسس کے بغیر ہمارا ذہن آپریٹ نہیں کرنا شروع کرے گا تو بہت ضروری ہے کہ جو بھی شخص کرٹیکل تینکنگ پہ مائل ہو اس کے اندر تجسس کا مادہ تجسس کا الیمنٹ ہونا چاہیے اور خبر کے بہتر ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں خبریں جو ہیں بلکہ میں یہ تھوڑا سا ارس کروں کہ ایک زمانہ تھا کہ خبر کے ذرائع بہت محدود ہوا کرتے تھے اور کچھ خبریں انسان کی جو وسائل تھے وہ اتنے محدود تھے کہ خبروں تک رسائی نہیں ہوتی تھی پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو برطانیہ کے اخباروں کے اندر چار چار پانچ ماہ دن بعد خبر چپتی تھی کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے اب آپ میدان جنگ کی تصویر خود دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویشن کے اوپر تو اس زمانے میں کچھ خبروں تک رسائی کے ذرائع بڑے محدود تھے خبریں جو ہیں بڑی محدود شکل میں ہمارے سامنے آتی تھی آپ نے علامہ اقبال کی مشہور نظم سنی ہوگی فاطمہ بنت عبداللہ ہندوستان کے اخبار الحلال میں تین لائن کی خبر چپی تھی مولانا ابو کلام آزاد اس کے ایڈیٹر سے تین لائن کی خبر تھی کہ ترابلس کی جنگ میں ایک گیارہ سالہ بچی زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی that is it یہ ایک خبر تھی اب آپ سوچیں کہ اس شائر کی داد دیجئے کہ اس نے اس تین لائن کی خبر کے اوپر اردو کی وہ نظم لکھی جو اس شائر کی بھی دو تین بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے فاطمہ تو عابروع امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے کلیسیکل نظم کلیسیکل نظم اور اس شائر کی داد آپ ضرور دیجئے لیکن آپ جو بات اس وقت میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ معلومات کے ذرائع کتنے محدود تھے وہ زمانہ ایک تھا دوسرا زمانہ یہ ہے کہ اس زمانے میں خبروں کی بہتات ہے میں جی یا تھے اب سے میں نے دس پندہ سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا اس کا عنوان یہ تھا خبروں پر جبر سے خبروں کے جبر تک یعنی پہلے خبروں پر جبر ہوتا تھا اب خبریں ہمارے اوپر جبر کرتی ہیں ایک ٹی وی چینل پہ ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے دوسرے پہ دوسری بریکنگ نیوز چل رہی ہے اب خبروں کے نام سے وہ چیزیں ہم تک پہنچائی جاری ہیں جن میں خبریت ہی نہیں ہے کوئی اس میں کوئی ایلیمنٹ آف نیوز ہی نہیں ہے اسے بھی خبر کہے کہ ہمارے اوپر لادا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج کی دنیا میں باخبر ہونے کے لیے بڑا مختاط بھی ہونا ہے صرف خبروں کا شوق نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ اہلیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم یہ تفریق کر سکیں کہ کونسی خبر لائق اعتبار ہے اور کونسی لائق اعتبار نہیں ہے کونسی خبر جو ہے وہ اس لائق ہے کہ ہم اس پر اپنا وقت صرف کریں اور کونسی ایسی ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیں تو یہ دوسری کوالیٹی ہے ایک کرٹیکل تھنکر کے لیے کہ وہ خبروں سے معاملہ رکھے باخبر رہے اس دنیا میں تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تنقیدی نقطہ نظر ہو اور وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہے جہاں اس کو اپنی عقل کو استعمال کرنے کا موقع میں لیں یعنی ہر چیز ہمارے آس پاس جو ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں لیکن ایسی چیزیں بھی بہتات میں ہیں جو متقاضی ہیں کہ ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے ہم دیکھتے ہیں عام طور سے کہ بلکلی فضول قسم کی کوئی چیز ہے وہاں لوگ کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں اور بیس لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو بیس اور اپنی سکوٹریں رکھ کے وہاں وہ بھی آن کے مجمع میں کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کوئی دیکھے گا کہ یہ پچاس ساٹھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ اپنی گاڑی رکھ کے وہ بھی آن کے کھڑا اور ہو رہا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر لیکن یہ کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے پاس آس پاس ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور ایک متجسس چاہیے ان مواقع کو استعمال کرنے کا کہ جہاں غور و فکر کی امکانات پائے جاتے ہیں ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چائنہ میں پھیلنے والی وبا کے بارے میں غور و فکر کیا ہے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شہر کی اٹھان کس طرح سے ہو رہی ہے اس شہر کی کپیسٹی کیا ہے اس شہر کے مسائل کس طرح بڑھ رہی ہے یہاں پہ آبادی کس طرح بڑھ رہی ہے آخر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کے تمام شہروں سے لوگ ایک شہر ہی میں کیوں آ رہے ہیں دوسرے شہروں کی طرف کیوں نہیں لوگ جاتے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہ ہم اسی وقت کر پائیں گے جب ایک کرٹیکل مائنڈ ہمارے پاس ہوگا پھر یہ کہ ہمیں ہماری ذہن کو کشادہ ہونا چاہیے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہمیں تنوہات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں اس بات کے لیے اپنے ذہن کو راضی کرنا چاہیے کہ دنیا میں سب ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں اور ساڑھے سات عرب سے زیادہ کی آبادی دنیا کی ہو چکی لیکن قدرت کا کمال دیکھئے کہ دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں کوئی دو انسان ایک جیسی پسند نا پسند نہیں رکھتے کوئی دو انسان ایک ذہن کے حامل نہیں ہیں بلکہ تنوہ کا یہ عالم ہے کہ ایک انسان آب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل وہ نہ ہو اور کل جو ہے وہ ہو سکتا ہے پرسوں وہ وہ نہ ہو انسان کے اپنی خیالات بدلتے رہتے ہیں اپنی ترجیحات بدلتے رہتے ہیں تو ایک ایسی دنیا میں جہاں فرد کے اندر اتنی تبدیلیاں واقعے ہو رہی ہیں وہاں معاشرے کے اندر کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے تو ہم کیوں اس بات کے اوپر اسرار کریں کہ سب ہماری طرح سوچیں اور سب ہماری طرح سے چلیں پھریں سب ہماری زبان بولیں اور ہماری طرح سے سوچیں دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں سیاسی پلیک فارمز پر یہ بات کہتا ہوں اور ان پلیک فارمز میں وہ بھی شامل ہیں جہاں ہماری اسکری اداروں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں وہاں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یونیفارمٹی اور یونیٹی کے درمیان فرق کرنا ہوگا ہمیں یکسانیت میں اور اتحاد میں فرق کرنا ہوگا اتحاد ایک الگ چیز ہے یکسانیت ایک دوسری چیز ہے یونیفارمٹی ایک چیز ہے اور یونیٹی ایک اور چیز ہے یونیفارمٹی بعض اداروں میں اچھی قدر کے طور پر قبول کی جاتی ہے مثلا فوج کے اندر یونیفارمٹی ایک اچھی چیز ہے سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں سب لیفٹ رائٹ کرتے ہیں لیفٹ کرتے ہیں تو لیفٹ ٹانگ آگے جاتی ہے رائٹ کرتے ہیں تو رائٹ ٹانگ آگے جاتی ہے سب کے لباس ایک جیسے ہیں ان کے پروٹوکولز ہیں جس کے مطابق سب ایک طرح چلتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یونیفارم ہونے کا مطلب یقصہ ہونے کا مطلب متحد ہونا ہے ان کے ادارے کی جو اقدار ہیں اس کے لحاظ سے وہ درست ہے لیکن سویل اداروں کے اندر معاشرے کے اندر یونیفارمٹی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی تباہ ہے اپنا مزاج ہے اپنے چوائسز ہیں کس کو سوٹ پہننا اچھا لگ رہا ہے کسی کو شیروہ نہیں پہننا اچھا لگتا ہے کوئی جیکٹ پہننا پسند کرتا ہے کسی کو ایک رنگ کا لباس پسند ہے کسی کی دوسرے رنگ کا لباس پسند ہے تو ہمیں شہری معاشرت کے اوپر یہ اکسانیت کو تھوپنا نہیں چاہیے ہمیں اتحاد یہ بات ضرور کرنی چاہیے اور اتحاد کیا چیز ہے اتحاد ان تمام تنوہات کے درمیان سے مشترکات نکالنے کا نام ہے کہ پہلے ڈائیورسٹی کو تسلیم کریں اس کے بعد جو کامن چیزیں ہیں یکسان چیزیں ہیں ان کے اوپر ارتکاز فکر کریں ان کے اوپر اتفاق رائے کریں تو اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بالکل نہیں زیب دے گا کہ میں یہ چاہوں کہ آپ بھی میری طرح لکھیں میری طرح بولیں میرا لباس پہنیں اور وہی سوچیں جو میں سوچتا ہوں ایک دفعہ گیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو تنوہ ہے اس تنوہ کی قبولیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ معاشرہ ایک طرف تو بہت پر امن معاشرہ بن جائے گا اور دوسری طرف یہ معاشرہ بہت ترقی کرے گا بہت آگے جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ تنوہ کو صرف قبول کرنا ضروری نہیں ہے تنوہ میں دلچسپی لیچے اور تنوہ میں رجوائس کریں فخر کریں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سندھی بھی بولی جاتی ہے پنجابی بھی بولی جاتی ہے جہاں پشتو ابرہوی بھی بولی جاتی ہے جہاں سرائیکی بولی جاتی ہے یہ اتنا کلچرلی اور سقافتی اعتبار سے اتنا متنوہ معاشرہ ہے جس میں پھر ارتباط کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اتفاق کے امکانات بڑھ جاتے ہیں نئی چیزیں نکالنے کے امکانات بڑھ جاتی ہیں اور وہ معاشرے جو ایک ہی طرح کے معاشرے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ هوموجینس معاشرے ہوتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ترقیہ نہیں کرتے ہیں جن معاشروں کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور اس ڈائیورسٹی کی قبولیت ہوتی ہے اور اس ڈائیورسٹی کو ریجوائز کرنے کا ایلمنٹ موجود ہوتا ہے اس پہ فخر کرنے کا ایلمنٹ موجود ہوتا ہے وہ معاشرے بہت آگے جاتے ہیں وہ بہت ترقی کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ایک اور خصوصیت جو بہت ضروری ہے کرٹیکل تنکر کے لیے کہ اس کے اندر لچک ہونی چاہیے لچک یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خامیوں کو بھی قبول کرنے پر آمادہ ہو اور وہ یہ دیکھے کہ خود میرے نقطہ نظر کے اندر بھی کچھ کمزوریاں تو نہیں ہیں اور بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں ہمارے نقطہ نظر کے اندر دیکھیں ہم حالات کی پیداوار ہیں ہم جن گھرانوں میں پروان چڑھتے ہیں جن محلوں میں پروان چڑھتے ہیں ان کے نقوش بڑے گہرے ہوتے ہیں آگے جا کے زندگی میں ہمیں الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں ایک کرٹیکل ٹھنکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر چکا ہو کہ خود اس کے طرز فکر کے اندر اگر جھول ہے کچھ خامیاں ہیں تو وہ ان کو ان کی اصلاح کر سکے کس قسم کی خامیاں ہوتی ہیں بہت سامنے کی باتیں میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انگریزی میں سٹیریو ٹائپنگ اسٹیریو ٹائپنگ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بس ایک خاکہ ذہن میں بنا لینا یہ خاکہ بنا لینا کہ جی فلا قوم بہت مزدل ہوتی ہے یہ خاکہ بنا لینا کہ فلا قوم بہت بہادر ہوتی ہے یہ خاکہ بنا لینا کہ فلا قوم جو ہے بہت مہمان نواز ہے یہ اسٹیریو ٹائپنگ ہے یہ جنرلائزیشن ہے اور یہ جنرلائزیشن اور یہ سٹیریو ٹائپنگ اہل سیاست بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ جب گلف وار ہو رہی تھی تو صدام حسین کو مغربی دنیا میں ان کے اخبارات نے پیش کیا ہٹلر کے طور پر تو صدام حسین کے چہرے کے اوپر کچھ وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ آدھا چہرہ صدام حسین کا ہوتا تھا آدھا چہرہ ہٹلر کا ہوتا تھا کیونکہ ان کے لوگ ہٹلر کو جانتے تھے ہٹلر کو پہچانتے تھے انہوں نے ہٹلر کی عذاب صحیح تھے تو انہوں نے سٹیریو ٹائپ کیا یعنی صدام حسین کو ہٹلر بنا کے پیش کیا اپنے لوگوں کے سامنے اور اس کا ان کے سیاستدانوں کو فائدہ پہنچا اور وہ جو کچھ پھر عراق میں کرنا چاہتے تھے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی مدد سے اور امریکہ کی کانگریس کی مدد سے وہ اپنی کاروائی کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ سٹیریو ٹائپنگ بڑی نقصان دے ہوتی ہے دیکھیں ہر قوم کے اندر ہر جمعیت کے اندر بڑے اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں بہت برے انسان بھی ہو سکتے ہیں آپ ہر مذہب کے ماننے والوں میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہر مذہب کے ماننے والوں میں اور ہر مسلک کے پیروکاروں میں بڑے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سے اچھے لوگ نہیں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جنرلائزیشن کرنا کہ فلان جمعیت جو ہے وہ تماموں کمال اچھی ہے اور فلان جمعیت تماموں کمال بری ہے میری خیال میں یہ مناسب نہیں ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر شہریوں کی ایک تعداد ایک طرح سے سوچ سکتی ہے دوسری تعداد دوسری طرح سے سوچ سکتی ہے آج ہندوستان میں کتنا بڑا رن پڑا ہوا ہے ان کی حکومت نے کچھ ایسے اخدامات کی ہیں جو وہاں پہ زیادہ مقبول نہیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ملک کے اندر ان کے خلاف صرف مسلمان ہی احتجاج نہیں کر رہے بلکہ ہندو اور سکھ بھی اسے احتجاج میں شامل ہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہندوستان کے ہندو بھی آواز بلند کر رہے ہیں اور سکھ بھی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک طرح کے لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور دوسری طرح کے لوگ دوسری طرف ہو جاتے ہیں سچائیاں ہر معاشرے میں موجود ہوتی ہیں اور برائیاں ہر معاشرے میں موجود ہوتی ہیں اس چیز کو ہمیں ذہنی طور پر قبول کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو کسی بھی معاشرے کے اچھے لوگوں کو ہمیں اپنا حلیف سمجھنا چاہیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں فرانس میں ایسے لوگ مل رہے ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے حلیف ہیں اگر جرمنی میں کوئی امن کی بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں اور اگر خود ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو فتنہ و فساد کی علم بردار ہیں تو وہ ہمارے رفیق نہیں ہو سکتے وہ ہمارے حلیف نہیں ہو سکتے دیکھیں سٹیریو ٹائپنگ اس سے نجات حاصل کرنا اور جنرلائیزیشن سے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے اور آخر میں میں صرف یہ ارس کروں گا کہ یہ تمام مراحل جو ہیں ان سے گزر کر ہم معاشروں کی دوئی کو قبول کر کے معاشروں کی تنوہات ہیں ان کو تسلیم کر کے ہم اپنے ذہن کو اس راستے پر لے جا سکتے ہیں جسے راست فکری کا راستہ کہیں گے جسے ایک صحیح سمت میں آگے بڑھنے کا راستہ کہیں گے اور یہ ذہن جون جون تیار ہوتے جائیں گے ہمارا معاشرہ بھی بہتر معاشرہ بنتا جائے گا اور کسی اور معاشرے میں بھی انہ جو مراحل ہیں اور یہ طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے گا وہ بھی بہتر معاشرے بنیں گے تو یہاں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ اظہار خیال کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں اور اگر اس سوال کے جواب میرے پاس ہوگا تو میں کرنا چاہیں گے بکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اچھے معاشرے جو ہیں تدلید کی مجھائے تنکید کی طرف جاتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں جبکہ جو ہے وہ ہم اقتداد اسلام سے یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھے چیزوں کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے اور ہم اپناتے بھی ہیں کیا وہ رسول خدا کی رسالت کے حوالے سے ہو اور ان کی صیرت کے حوالے سے ہو یا بھلافہ کی اچھے حکومت اور ان کی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہو بس اس کو اپنانے کا حکومہ میں اسلام دیتا ہے اور جیسا کہ اب یہ بس گلدستہ سجایا گیا ہے تو اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو یہ بھی تدلید کلائے گی تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ تکلید کو چھوڑ کر اور صرف تنقید کی طرح جائے تو اچھے معاشر جو ہے وہ ترک کی خوشحادی اور کامیابی کے لیے تکلید کی جگہ پر تکلید کو اپناتے ہیں اور تنقید کی جگہ پر تنقید کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو بڑھ لیں تو کیا جن چیزوں کی تکلید بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی تنقیدی رویہ اختیار کریں اس کو ویریفائی کریں اور جب آپ تنقیدی رویہ اختیار کریں گے تو جن چیزوں کی تکلید آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کی توسیق ہو رہی ہوگی تنقید کا مطلب مخالفت کرنا نہیں ہے یا غرض کرنا نہیں ہے میں بڑی خوبی کے ساتھ تنقیدی فکر کے اوپر اور ایک تنقیدی ذہن کے اوپر آپ نے گفتگو گئی اجتحاد کے بارے میں آپ نے بتایا میں چاہوں گا کہ اجتحاد ایک جو ناقض ہوتا ہے اس کے عزیر کتنی اہمیت کا حمل ہونا چاہیے اور اجتحاد کے پر تھوڑا سی گفتگو کیجئے گا وضعا میں ایک بالکل طالب علم کی حصے سے جس طرح چیزوں کو میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ اجتحاد بھی کوئی ایک اسٹیگنٹ چیز کا نام نہیں ہے اجتحاد بھی ایک ڈائنمک چیز ہے اور علامہ اقبال کو آپ پڑھیں تو وہ اس چیز کو اور زیادہ وضاحت سے آپ کو سمجھائیں گے کہ اجتحاد کا ڈائنمک ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی یہ کہ ایک پروسس کا نام اجتحاد ہے صرف ایک اقدام کا نام اجتحاد نہیں ہے آج آپ وہ اقدام کر لیجئے کل ہو سکتا ہے بدلے ہوئے حالات میں آپ کو اس کو بھی ری ویزٹ کرنا پڑے اور اس کو ایک نئی جلا دینی پڑے تو اجتحاد کو بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بس ایک ہو گیا تو ہو گیا یعنی اقبال سے اس کے یہ جو ہے یہ ایک ایک ایسا ڈائنمک میڈیم ہے کہ اس کا ہر وقت زندہ رہنا ضروری ہے تو اپنی ان تمام ضروریات کے باوجود جو کہ میں نے بیان کی ہیں بہرحال اپنے معاشرے سے اپنے پس منظر سے اپنی تاریخ سے مکمل طور سے آزاد نہیں ہو سکتی ہم بہت زیادہ اوبجیکٹیوٹی کی وقالت کرتے ہیں بہت زیادہ معروضیت کی موقعالت کرتے ہیں اور میں اپنی تحقیق کے طالب علموں سے جو پی ایش ڈی کے طالب علموں کے بیٹھتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ بہترین تحقیق کو ہے جو معروضی ہے لیکن پھر میں یہ بھی انہیں بتاتا ہوں کہ کوئی چیز سو فیصد معروضی نہیں ہو سکتی میں شعوری طور سے پوری کوشش کروں گا چیزوں کو معروضی بنانے کی لیکن میرا سماج پیچھے موجود ہے میری تربیت پیچھے موجود ہے ہمارا جو معاشرے میں سوچ بچار کا کلچر ہے وہ موجود ہیں پھر میری اپنی بائی لوجیکل کنڈیشننگ ہے جو اس کے اندر میری ذہن کی اپنی تیاری اس کے اندر موجود ہے تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے ہماری کوشش ضرور ہونی چاہیے معروضی ہونے کی لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ there is nothing in this world which is totally objective پہلی بات دوسری بات یہ کہ critical thinking آپ اگر اپنے عقائد کے حوالے سے اختیار کرتے ہیں تو آپ ڈرتے کیوں ہیں کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے عقیدیں کمزور پڑ جائیں گے آپ کے عقیدیں مصبوط بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی تو تعلیم دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرو میں وہ precise وہ احادیث شد نہ بیان کر سکوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ کتنا غور و فکر کی تعلیم دی گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کلچر تھا وہ تھا کہ وہ صحابیوں سے کہتے تھے کہ آپ اسے سوال کریں اور وہ سوالات بعض اوقات جو ہیں وہ اس نویت کے ہوتے تھے شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کو نقل کیا مولانا التافسن حالی نے اپنے ایک مضمون میں الدین و یسر کے نام سے وہ مضمون ہیں ان کے مقالات حالی میں اور واقعہ یہ درج کیا گیا کہ کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکہ یہ کہا کہ آپ سے رائے لی گئی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خجور کی دو نسلیں ہیں ان کو اگر ہم جوڑ کے بناتے ہیں اگاتے ہیں تو جو نسل نکلے گی اس کی وہ زیادہ بہتر ہوگی ہم نے یہ کیا لیکن ایسا تو نہیں ہوا وہ تو پودا جل گیا تو اب یہ اس میں مضمون میں لکھا ہوا ہے اور شاہ ولی اللہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک ایسا مشورہ تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا اس کا کار نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا آپ سب لوگ علماء ہیں آپ کو پتا ہے کہ کونسی چیزیں کار نبوت کا حصہ ہیں کونسی چیزیں ہیں جو بلکل سامنے کی دنیا داری کے معاملات میں کوئی فیصلے ہیں وہ کیے گئے ہیں لیکن میں اس پورے واقعے سے یہ اخذ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کو اور سوال کرنے کو روکا نہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کی تو بہت ساری باتیں ہیں جو غیر متعلق ہو چکی ہیں ریلیونٹ ہو چکی ہیں لیکن جو باتیں ریلیونٹ ہیں ان چیزوں کو قبول کرنے میں بھی کوئی مذاقع نہیں یہی تنقیدی رویہ ہے بہت بہت ساری اللہ علیہ وسلم پہت بہت خیلی لئے بہت ساری اللہ علیہ وسلم ریلی Champagne اور اس کے لئے جو خین WeChat بہت ساری اللہ علیہ وسلم جیدی رویہ ہی ساریلنٹ ہے ہی Aprèsہ ہی کتی بھو